جائن دوستو میں ہوں میں جگورواری اور آپ دیکھ رہے ہیں بیجلی رائٹ دوستو کچھ خبر ہیں پاکستان کی خاصل خاص پاکستان کے جو یونائٹڈ نیشنز میں ایمبیزڈر ہے نا مونیر اکرم وہی مونیر اکرم جس کو پاکستان نے بھیجا تھا وہاں پہ پہلے ایک بار اس کو امریکنز نے جیل میں ڈال دیا اس کی ایک لیون ریلیشنشپ تھا ایک لڑکی کے ساتھ اور مونیر اکرم اس کی شکل دیکھی ہے شکل دیکھیں یہ بلکل یہ بولیوڈ میں ویلین کا رول اس کو کبھی بھی مل سکتا اچھا یہ جو بندہ تھا اس نے اپنی گل فرنڈ کو اتنا مارا یہ he's basically a wife beater and a woman beater تو اس نے مارا وہ لڑکی ہو گئی hospitalized پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی لیکن diplomatic community ہوتی ہے جو diplomats ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کریں ان کو جیل میں نہیں ڈالتے پھر اور ان کو extradite کر دیتے ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں جو بھی ہوگا پروسس تو پاکستان نے extradition کے لیے بولا امریکہ کو پھر امریکہ کی جج نے بولا ٹھیک ہے واپس اس کو پاکستان لے جاؤ تو پھر اس کو repackage کر کے remodel کر کے منیر اکرم کو بھیجا united nations وہی منیر اکرم ہے جس کو ہتھکڑیوں میں تھپڑ مار مار کے زلیل بیزت رسوا کر کے امریکن پولیس جیل تک لے گئی تھی ٹھیک ہے دوستو اب آپ کو میں نے background دے دیا یہ پاکستان کا کوئی نور ہے یہ پاکستان کا best talent ہے کیونکہ بھائی ہر دیش ہوتا ہے united nations میں اپنا best talent بھیجتا ہے تو ایک wife بیٹر ایک woman بیٹر یہ پاکستان کا best talent ہے anyway اس بھائی کو بھیج دیا united nations اور یہ united nations میں بھارک کے خلاف زہر اگلتا ہے جو کہ ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے میں majorly right اور چانک کے dialogues میں میں کیا پروچن کرتا ہوں میں بھی زہر اگلتا ہوں پاکستان کے خلاف اور کھل کے چھاتی تھوک کے بولتا ہوں کہ میں زہر اگلتا ہوں لیکن فرق صرف یہ ہے کہ میں intelligently کرتا ہوں یہ گدھے کے بچے ہیں ان کے بس کا کچھ نہیں یہ فال تو میں بگ 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 کرتے ہیں زہر اگلو بھارت کے خلاف کوئی منع نہیں کر رہا زہر اگلو لیکن do it intelligently پڑھائی لکھائی کر کے ایک تھوڑا سا اس میں intellectual depth ہنسی مزاگ بھی کرو ٹانگ بھی کھیچو سب کچھ کرو لیکن لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ جو message ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں intellect ہے پاکستانیوں کے message میں intellect نہیں ہوتا بکواز کرتے ہیں anyway now پاکستان نے بولا ہے کہ سب جو رام مندر بن گیا اس سے تو بہت گل بڑ ہو گئی اور یہ matter لے گئی United Nations میں یہ matter لے گئی United Nations میں کہ بہت یہاں پہ گل بڑ ہو گئی ہے بھارت کے مسلمان خطرے میں ہیں میں پاکستانیوں کو واضح طور پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں آج آپ میرا comment نوٹ کریے گا ہندوستان کا مسلمان تھوکتا نہیں ہے تمہارے اوپر میں جانتا ہوں میں پلا بڑا ہوں مسلمانوں کے بیچ میں ٹھیک ہے ہندوستان کا مسلمان تمہارے اوپر تھوکتا نہیں ہے اس چیز کا دھیان رکھ لینا برے لگے گی میری بات تم جو چودری بنتے ہو کہ ہم عالم اسلام کے چودری ہیں تم بھکاری ہو اور میں آگے چل کے پروف کروں گا کہ میں تمہیں بھکاری ہے اسے گالی نہیں بول رہا میں یہ نہیں بول رہا کہ تم بھکاری ہو اور میں تمہیں گالی دے رہا ہوں یہ تمہاری شناکت ہے یہ تمہاری پہچان ہے یہ تمہاری identity ہے اور میں آگے چل کے پروف کروں گا کہ میں پاکستانی ہوں تو میں کیوں بھیکاری بول رہا ہوں دنیا تو بولی رہی ہے میجر کیوں بول رہا ہے میں پروف کروں گا ثبوت دوں گا آپ کو تو دوستو یہ بڑا یہ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے ایسا ہو گیا دنیا بھر کا رام مندر کو لے کے پاکستان کا پروپاگینڈا شروع لیکن ایک اچھی بات ہے اس پروپاگینڈا میں کیونکہ پاکستان سب سے پیسے مانگ چکا ہے تو پاکستان جب بھی جیسے امریکہ کے پاس گیا پاکستان اور بولا بھائی امریکہ سنو یار یہ بھارت نے بہت غلط کرائے ایدھم ٹھیک ہے بہت غلط کرائے تو امریکہ بولے گا کیا کرائے ایدھم یار یہ رام مندر بنا دیا ہے انہوں نے دیکھو بابری مسجد تھا توڑ کے یہ تو مسلمانوں کے خلاف کاروائی کری ہے بھارت نے اور بہت غلط امریکہ کہتا ہے یار وہ سب ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی بھارت نے کرا پہلے پیسے لاؤ واپس جو تم نے ہم سے لیے تھے مدے پہ آؤ نوٹ کہا ہے جو ہم سے لیے وہ کہہ رہے نوٹ تو نہیں ہے پھر کہہ باہر چلو باہر جا کے ویٹ کرو کس نے بیجا تمہیں آفیس میں نکلو یہاں سے بھاؤ آؤٹ تو یہ پاکستان کی دوستوں عزت ہے اب پاکستان نے کرا ہے کہ سب کو بول دیا کرنا دھرنا انہوں نے کچھ نہیں ہے کیونکہ ان کی اوقات نہیں ہے میں بتا رہا ہوں یار یہ فوٹو دیکھئے ہیں بار بار یہ فوٹو دیکھانا ضروری ہے یہ پاکستانی پردھان منطری ہے جس کی امریکن ایمیگریشن کاؤنٹر پہ یا سیکیورٹی چیکنگ پہ اس کی پتلون کھولی جا رہی ہے ان کے پردھان منطریوں کی پینٹ اتاری جاتی ہے یہ اس قوم کا یہ اس ملک کا جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایک ریپوٹیشن ہے یہ ان کی عزت ہے ان کے پور پردھان منطری کی پینٹ اتاری جاتی ہے بیلٹ کھولی پینٹ میچے کہیں اس کے پاس ڈرگز یا اس کے پاس کوئی بم وم تو نہیں کیونکہ ان کو لگا پاکستانی ہے گرین پاسپورٹ ہے بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے پھٹ جائے وہیں پہ چیخ چلا کے کچھ بٹن دبائے گوڈ نائٹ بول دے سب کو تو یار اس سے لوگ ڈرتے ہیں تو انہوں نے بولا انہوں نے پوری دنیا میں بولا کہ ہم مہم چلائیں گے پوری دنیا میں پوری دنیا میں میں یہاں پہ پاکستان نے جو کچھ کرا میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا کیونکہ پاکستان کے ہی ہومن رائٹس گروپ نے کتنے جوتے ان کے موپے بھار دی ہیں میرے پاس کوئی نیا جوتہ ہے ان کو مارنے کے لیے اور میں اپنا جوتہ کیوں خراب کروں جوتے کی بھی عجت ہوتی ہے اب دیکھیں انہوں نے جو ہندووں کے مندر توڑے وہاں پہ تو بابری مسجد تھا جو کی شریعہ ایدھیا کی بات کر رہا ہوں شریعہ ایدھیا میں جو بابری مسجد تھا وہ تو مندر توڑ کے بنایا گیا ہے اس لیے اس کو ریکلیم کر آیا ہے کیا کوئی ایک بھی کیس ہے پوری دنیا میں جہاں پہ ہندووں نے کسی اور کے مندر مسجد یا جو بھی ان کے جو بھی ان کے پوجہ کے ستھان ہیں ان کو توڑ کے اپنا مندر بنایا ہے یہ فلوسفی ہندوزم کیا ہی نہیں ہم کرتے ہی نہیں ایسا ہمیں کوئی انٹریسٹ ہی نہیں ہے ہمیں انٹریسٹ ہی نہیں ہے اگر بابری مسجد وہاں پہ ہوتا اور وہاں پہ رام جنمومی نہیں ہوتی ادھاران سمجھ لیجی آپ وہاں پہ اگر بابری مسجد ہوتا اور رام جنمومی نہیں ہوتی تو ہم جاتے بھی نہیں وہاں پہ پر بابر نے توڑوایا پرہوشری رام کا مندر اس کے اوپر اچھا ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں پاکستانی ہوں تم سنو اگر بابر کوئی اتنا شوق تھا مسجد بنانے کا تو بھگل میں مسجد بنا لیتا آپ نے گیانویپی کا ایک ایریا توڑ کے وہاں پہ مسجد بنایا آپ نے کرشن جنمومی کے اوپر بنایا انویڈرز نے آپ سے میرا مراد ہے انویڈرز جو تھے انہوں نے بنایا شریعہ ایدھہ میں آپ نے کام کرا کیوں کرا آپ نے کام یہ کام اس لیے کرا کیونکہ اس سمیں ستہ آپ کے آہت میں تھی تلوار آپ کے آہت میں تھی سینائیں فوجیں آپ کے آہت میں تھی آپ نے بولا کہ چلو ہندووں کو چھوٹا دکھاتے ہیں اس لیے کرا آپ نے ٹھیک ہے ہم ہندووں کو چھوٹا دکھائیں گے ورنہ بگل میں بنا لو یار کس نہ روکا ہے تمہیں بگل میں بنا لو اور آپ بتاؤ لاکھوں مسجد نہ بھارت میں کتنے ٹوٹے ہیں دوستویں چھوٹا سا ادھارار سمجھ لیجئے اگر پربوشری رام کو شریعہ ایدھیا سے اگر ہم الگ کر دیتے ہیں ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ پربوشری رام کا جنم کہیں اور ہوا ایدھیا میں اگر نہیں ہوا تو اگر ہم ایسا کہتے ہیں بائی دوئے ہائیپو تھٹک کے لیے کہہ رہا ہوں تو ایدھیا جا کون رہا ہے پھر ہم اس کو ایدھیا بولیں گے ہم اس کو شریعہ ایدھیا نہیں بولیں گے شریعہ ایدھیا کا جو پورا جس کو کہتے ہیں مسجد توڑ کے اور کتنے مسجد توڑ کے مندر بنائے ہیں کیوں دلی میں نہیں ہے مسجد ممائی میں نہیں ہے کلکتہ میں نہیں ہے چنہی میں نہیں ہے اور بڑے بڑے مسجد ہیں بڑے بڑے مسجد ہیں یہاں پہ خروچ تک نہیں آئی ایک کو 76 سال ہو گئے آزادی کے ایک خروچ نہیں آئی کسی مسجد کو وہیں پہ کیوں گئے کیونکہ وہ ہمارے آرادی دیو کا جنمستان ہے پہلے یہ بات یاد کر لو اچھا اب آتے ہیں بہت بھیکاری بھیک مانگنا کیوں پاکستان میں اس میں پی ایج ڈی کے کورسز ہیں ان کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں the subcommittee of senate standing committee on overseas pakistanی and human resources development نام دیکھو بھائی کا عجت آئی دل میں تھوڑی سی عزت نہیں عزت نہیں عزت نہیں آئی عجت ٹھیک ہے بالکل یو پی والے بھاو میں آ جاتے ہیں عزت نہیں عجت اب دیکھئے the subcommittee of senate standing committee on overseas pakistanی and human resource development نہ تمہارے پاس human ہے نہ تمہارے پاس resource ہے اور development کا بندہ دھارو رکھا ہے ٹھیک ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چنتہ وقت کری ہے کہ اتنے پاکستانی سعودی عرب میں بھیکاری ہیں یہ پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستانی وہاں پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں پاکستانی کہ ہمیں حج میں جانا ہے ہمیں عمرہ کے لیے جانا ہے جو مسلمانوں پہ فرض ہے نا حج اور عمرہ یہ پاکستانی خود کہہ رہے ہیں ان کی standing committee کہہ رہے ہیں یہ پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں بوس یہ لوگ جھوٹ بول کر جاتے ہیں حج کوٹہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھیک مانگتے ہیں انہوں نے یہ بولا ہے کہ دو ہزار تئیس میں چوالیس ہزار پاکستانی ان کو واپس کرا گیا ہے جو دو ڈھائی سال سے وہاں پہ بھیک مانگ رہے تھے ویزا ایکسپائر ہو گیا بھائی وہاں پہ لٹکے ہیں اللہ کے نام پہ دے دے بابا ارے اس نے بولا کتنا چوالیس ہزار پاکستانیوں کو لات مار کے نکالا ہے جو دو ڈھائی سال سے وہاں پہ بس رہے تھے اور بھیک مانگ رہے تھے یہ committee ہے جس کو chair کرا ہے senator انجینئر رکسانہ زبیری senator انجینئر رکسانہ زبیری یہ chairperson ہے اس کی اور انہوں نے بولا ہے کہ سرکار کو کہ بھائی اپنا ہم وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پاکستان ویسی زلیل ہوتا ہے بیزت ہوتا ہے اور جو تمہیں بیزت کر رہا ہے تو مجھ سے پھر جا کے بھی ایک مانگ رہے ہو ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے officials from the overseas پاکستانی's ministry proposed blocking cnic of individuals involved in بھیک اب انہوں نے بولا کہ بھئی ہے جو تمہارا number جو تمہارا ان کا جو identity card ہے جیسا ہمارا آدھار card ہوتا ہے نا ہمارا آدھار card ہوتا ہے تو اس کو ہم block کر دیں گے یہ سب دیکھو کچھ نہیں یار 60% unemployed ہوتا ہے پاکستان میں یہ کہہ رہا ہے اب دیکھو یار میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں دوستوں یہ جو پاکستانی ہے ایک اور report آئی تھی پہلے کہ 90% of overseas جو بھیکاری ہیں اس میں سے 90% پاکستانی ہے آپ کو پتا ہے جیل میں 90% of پاکستانی ہے جو overseas بھیکاریوں میں سے 90% پاکستانی ہے یار ایڈیٹر صاحب یہ بھی report دیکھاؤ ذرا 90% یار یہ پاکستانی دیکھو باہر جا کے بھیک مانگ رہے اور ان کی گلتی نہیں ہے میں پاکستانیوں کو غلط نہیں مانتا نہیں مانتا جس ملک کا پریزیڈنٹ بھیک مانگتا ہو پردھان منطری بھیک مانگتا ہو آرمی چیف بھیک مانگتا ہو ان کا چیف جسٹس بھیک مانگتا ہو جس ملک کا اشرافیہ بھیکاری ہو تو یہ تو عام بندے ہیں یار جن کا گھر نہیں چلے وہ تو بھیک مانگیں گے ہی مانگیں گے چونکہ ان کو لگتا ہے جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں یار دیکھو موڈی جی نہ بڑے مہنتی ہیں موڈی جی اٹھار 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 گھنٹے کام کرتے ہیں بیٹا تمہیں بھی اٹھار اٹھار گھنٹے کام کرنا تم بھی مہنتی بنو موڈی جی یہ انڈیا میں چلتا ہے انڈیا میں ایسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا دیکھو تمہیں بہادر بننا ہے ٹھیک ہے یاد کرو شہید آزم بھگت سنگھ کو یاد کرو نیتا جی سباش بوس کو یا نا جب کوئی کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف لڑنا ہے تو ہمارے ہم آباب کیا کہتے ہیں یاد کرو چھترپتی شیوازی مہاراج کو یاد کرو گرو گو بن سنجی مہاراج کو یاد کرو پاکستان میں کیا کہتے ہیں بیٹا دیکھو تمہیں بھیک مانگنی ہے یاد کرو اپنے آرمی چیف کو یاد کرو اپنے پردان منتری کو یاد کرو اپنے راچپتی کو پھر پاکستانی پڑھنا لیتے ہیں ان سے کہ ہمارا آرمی چیف بھی بھیکاری آسیم مونیٹ نے بھیک مانگی تھی سعودی عرب سے تین عرب ڈالر لے کر آیا یہ ڈرب کہہ رہے ہیں بیٹا وہ تین عرب لے کر آیا تو تین سو ڈالر نہیں لیا کہیں سے اسی سے تیرے گھر کا سال بھر کام چل جائے گا یہ پاکستان کا سٹینڈر ہے دوستو ہر جگہ بھیک مانگتے ہیں لیکن بھارت کے خلاف زہر اگلنا ہے جس دن امبانی اور اڈانی نے مل کے ان کے موپے نوٹ مار دئیے پاکستانیوں کے موپے اڈانی اور امبانی نے مل کے ان کے موپے نوٹ مار دئیے تو پاکستانی کیا بولیں گے کیا بولیں گے جائے شریدان بتا رہی ہیں کہ ایک پورا جو جہاز ہے وہ کر کے سعودی عرب بھی امامنے کے لیے جا رہا تھا انہوں نے پکڑ لیا آپ بتائیں نا پوری بات کیا ہوا میں نے سنا تھا فیس بک پہ اچھا تو ایک پورا جہاز بھار گا مانگنے والا کو امرا کرنے جا رہا تھا کمانے مانگنے جا رہا تھا مانگنے جا رہا تھا پر تکل گے ان کو پہلے بھی گے اتنے بزفا جاسا تھا پہلے دنیا پہلے بھی جا رہے تھے بیگمہ انہوں نے کہا یہ بھی مانگنے جا رہے تھے وہ گیا لینے جا رہے تھے صعیحیح یار اور کتنی شرم کی بات ہے یہ کہ بھی اگمہ آپ نے بتا دیا میں نے پہلے بھی چلا تھا میں آسو کے روہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ اتنے بکاری ہی ابھی ایک بزنس بن گیا پاکستان کا نا کہ ان کو پتا ہے کہ بھئی سوڈی ارم میں جب جہاں کھانا کا بھائی وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا پتہ سب بندے پیسے لے کری گئے جائے شری رام یہ ویڈیو بہت بڑے تھی اور یہ چیز ہے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کور کری تھی ساؤدھی ریبیا ہوا یو ہے ہوا وہاں پہ 90% بھائی نہیں کہ یہ بھیک مانگتا ہے ہم پہ وہاں اور صاحب ہی تو انہیں کوٹ رکھ دیا گھر آنا ہے تو اتنا آپ کے بینک میں اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے بھائی آنے تو یہ مجبوری میں نہیں کر رہے ان کو عادت پڑ گئے کیوں پاکستان میں پیسہ جو ملتا ہے مہنگائی بہت ہے وہاں جائیں گے دیرم میں ملتا ہے دیرم میں کمائی ہو رہی ہے مو جا رہی ہے یہ انڈیا کے لوگوں میں لوگ کیا کرتے ہیں یہ پانچ سال جائیں گے بھار کام کریں گے اچھا پیسہ جوڑ کے آئیں گے واپس آئیں گے یہ پانچ دو سال پانچ سال جائیں گے دیرم میں بھیک لیں گے اور یہ جو چیز ہے نا یہ ابھی بھلی کومیڈی لگ رہی ہو لیکن اس سوچ کی ویسے وہ پورے دیش کئی نا کئی نا وہ انٹرینی لیویل پہ انٹرینی لیویل پہ کرتے ہیں نای مجھے سمجھے ہیں جیسے یوں این کا یہ بہت ہے پہمی بات ہے یہ پاکستان کو یا پاکستانی مسلم کو یا اسپیشلی پاکستان کے لوگوں کو دوسرے گھروں میں جھانٹی ڈالنا جھانکنا بان کرنا چاہیے پہلے اپنے گھر میں جھانکو اپنے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو مسلمانوں کی فکر ہے نا وہ تھی بچارے بلوچ بیٹھ بیٹھ کر بیٹھ بیٹھ کر ڈیٹھ دو منت سردی کے اندر جنوری فروری جنوری کے اور دسمبر کے سروری جنوری بچارے نے روڈ پر جھلی ہے ان کے آپ نے کیا کیا وہ بھی تو مسلم تھے ان کے ساتھ کتنا آپ نے حق دلواج پھر عمران خان جس کی اپنی کوئی منشور نہیں کوئی اپنی ذات نہیں کوئی کچھ نہیں ہے جس نے ساری زندگی آپ پاکستانیوں کے نام مسلمانوں کے نام کر دی وہ آج جیل میں پڑا ہے حق نہ حق پڑا ہے ایک تو چلے ہوتا ہے گناہ کرنے جیسے یہی ہے کہ اکل نہ ہونا مطلعہ کل سے بندہ پیدل ہو تو پھر ایسے ہی باتیں کرتا ہے ہمارے واقعے ہی جو جتنے بھی بڑے کلاتے ہیں ان کو مطلعہ حقیقت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پڑائی لکھائی میں بہت مل ہیں بس وہ میرا خیال ہے سوارشی لوگ ہوتی ہیں وہ جو اپنی بیوی کو مارنے والا گیا تھا وہ بھی میرے نزدی کوئی پرسنیلٹی نہیں ہوگا وہ سوارشی ہوگا وہاں جاکہ بیٹھ گیا ہوگا اور اپنا پھر کردار وہاں بھی اس نے شو کر دیا جو پاکستان میں ہم اپنا مسلمانوں نے پاکستانیوں نے کردار اپنا بنائے ہوا وہ بھی ہم دنیا میں شو جب کرتی ہیں تو پھر یہ ہی ہوگا نا اسے جیل میں بھی لے کے گئے ہیں اس کو کورٹ میں بھی لے کے گئے ہیں ابھی بھی انہوں نے اس پر عزت کی ہے میرا خیال ہے اس کو جیسے ہم پاکستان میں کرتے ہیں ایسے بھی کسی بندے کے ساتھ کو اس کا مو کالا کر کے چوتے پناہ کا واپس بیجھنا چاہیے تھا وہ اصلا میں ڈیولا ہے کہ ڈبلومیٹک وہ بچ اسی بجے سے گیا ہے دیکھو یہ بھی لکھو بات نہیں ہے اور اتنا زیادہ ظلم تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مدلہ بہت سپیڈا تھا اسی لئے